اتحاد نوز میں آپ سب ہی کا آخر مقدم ہے آج کا موضوع کچھ الگ ہے آخر جس سماج معاشرے کو بتا اور رہبر بنا کے بھیجا گیا تھا آج وہی امت اس طرح خود ہی جھوٹ فریب میں علستے ہوئے اس ملت کو بتعام کرنے میں لگی ہوئے جس کے نبی نے پوری انسانیت کو راہ راز پر لانے کی ہدایت دی تھی بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سماج میں آج تمام برائیوں کے حدود کو پار کرتا مسلم سماج دنیا بھر میں ہکارت کی وجہ بنتا جا رہا ہے بھلے آج کا موضوع کچھ لوگوں کو بیان لگے لیکن آج یہ بات بتانا ضروری ہے آج ایک اور واردہ پیچھ آئی گوہ پولیس کے جانب سے نظیر احمد اور محمد اس طرح دو افرادوں کو لوگوں کو بیرونی ممالک میں نوخریاں دینے کا وعدہ کر انہیں دھوکہ دیا جا رہا تھا آج کا یہ واقعہ بطور اسے ایک مثال کہہ سکتے ہیں اس ریکٹ کو گوہ پولیس نے بے نکاب کیا ہے پریس کانفرنس میں گوہ پولیس سائبر کرائم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ناصیر اور محمد کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے جو خود گوہ کے پی کی ہے خیر اس گروہ میں اور کون ہے یہ کتنا بڑا گروہ ہے اس کی تلاش گوہ پولیس کی جانب سے جاری ہے بیلگام اور بیجاپول اس طرح بڑے پیمانے پر لنک پائے جارے ہیں امومن سعودی عرب دوبائی بھیجنے کی واردہ تھے دیکھی جاتی رہی ہے جہاں پر پاسپورٹ لے کر کچھ بھاگ گیا کوئی پیسہ لے کر بھاگ گیا یہاں تک کہ حج عمرہ کے پیسے بھی لے کر بھاگنے والی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے یہاں کمبوڈیا مینمار لاوس ویتنام بھیجنے کیلئے فرضی فون کالس میسجس کا استعمال کیا جاتا رہا ہے فرضی فیس بک انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ذریعے اور خاص کر لڑکیوں کے ناموں کو استعمال کر کے ان کی تصویروں کو لگا کر نوجوانوں کو جال میں فاسا جاتا رہا پھر انہیں باہری ملک بھیج کر تکلیفوں کے ایک اور گھڑے میں ان نوجوانوں کو ڈال دیا جاتا ہے بے روزگاری سے پریشان کسی طرح اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کے چکر میں نوجوان فس جاتے ہیں کوئی اور اس کام کو انجام دے اتنا برا نہیں لگتا لیکن جس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ملت کا مستقبل ہو اس قوم کا تقریبا نوجوان دھوکہ فریب جھوٹ میں ملوث ہونے لگے تو ڈر اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیسی کام کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا بات کچھ عزیب لگتی ہے لیکن یہ سچائی ہے کہ مسلم سماج کا ایک بڑا تپکہ یا یوں کہیے کہ مسلم نوجوان اس طرح دھوکہ دینے کے کاموں میں پیش نظر آ رہے ہیں اب تو لڑکیاں بھی آپ کو پیچھے نظر نہیں آتی انہوں میں بھی دنیا داری دنیا کی چکا چاؤں دہیاشی کا نچا موبائل کے ذریعے ذہن و دماغ میں پیوستہ جا رہے ہیں بھلے والی دین کو بڑی ترقی لگ رہی ہے وہ لیکن یہ جہنم کے گھڑے میں جانے کی نشانی ہے خیر آج اس موضوع پر بولنے کی وجہ یہی کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے حالات اور بجائے اپنے آپ کو بدل لیتے اور بھی گمراہی کے اندھیروں میں ہی بھٹکتی یہ مسلم قوم نظر آ رہی ہے اب یہ حاجی دوہزار چوبیس کا حج کر لوٹ رہے ہیں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی تو کچھ لوگ وی آئی پی حج کر واپس آ رہے ہیں کسی پر تنس کرنا میرا مقصد نہیں ہے پر آخر کس طرح کی اسلام پر چلنے کے ہم آدھی ہوتے جارے ہیں کبھی تاریخ کے اور آگ کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو تاجیم لگتا ہے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں کس طرح کا اسلام دین دے کر بھیجاتا اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کہتے ہو برا بھی لگتا ہے پر پانی سر سے اوپر چلا جا رہا ہے کچھ مولیوں کو کہتے بھی ہیں تو ان کے بھکتوں کو یعنی کہ ان کے چاہنے والوں کو برا بھی لگتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ دینی ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نبائی ہے حج کو بھیجنے والے کئی لوگ اب مولیوی نمہ لباس میں دیکھے جاتے ہیں جو بلکل بے خاف ہو کر جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں مطلب اس آخری دور میں آخر کیا کیا دیکھنا ہے سمجھ سے دور ہے یہاں تک حرم شریف اور مدینہ شریف کے تقدس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے لہذا آج کے نوجوانوں کو اپنے مقصد کی طرف بڑے ہی سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے دولت ریاشی کی جھوٹی اور فرض زندگی کے پیچھے لکر آخرت تو جاتی ہی ہے پر جس کے پیچھے لکر فرضی سوشل اکاؤنٹ کے جال میں فستے ہوئے جو بھی جس طرح کی زندگی گزر رہی تھی اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی بارہا کہا ہے کہ مجزدوں سے آج بھی سماج معاشر کی اصلاح تربیت ان کے اصل موقوب کو سمجھایا جا سکتا ہے لیکن کچھ مجزد کے ذمہ داران محلے کے کچھ مقصود لوگ کسی طرح بدلاؤ کو نہیں چاہتی کیونکہ کچھ خود ہی غلط کاموں میں ملویس رہتے ہیں ظاہر ہے وہ کیوں کرو اس کی تلقین اور برائی کو مجزد کے ممبر سے بولنے اور اس کی تلقین کرنے دے گے معاملات میں مسلمانوں سے دگر لوگ بھی در رہنا چاہتے ہیں خاص کر برغام میں زمین کا کاروار بڑا ہے لیکن یہاں بھی مسلمانوں سے کوئی معاملات نہیں کرنا چاہتا کسان کی زمین تو لی جاتی ہے لیکن کسان کی زمین کی رقم ادا نہیں کی جاتی ہے لاکھوں روپیے تو کمائے جاتے ہیں پر جس کا حق ملنا تھا یا جس کا حق دینا تھا اسی کا حق مار دیا جاتا ہے پھر حج اور عمرہ بھی چلتے رہتے ہیں اپنے کھاندار میں گروبت میں ملویس میں لوگ بنیادی ضرورت سے محروم ترستے رہتے ہیں لیکن بہن بھائی کا حق مار کے حرم کے قریب ہوتل لے کر ذکر و سکار بھی چلتے رہتے ہیں اب بتائے تو صحیح کہ مسلم سماج ہر سال لاکھوں لوگ اسی مقدس گھر کی زیارت کے باوجود ان کے زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی کہاں گلتی ہو رہی ہے مسلمانوں پر حالات اور سکت آنے والے ہیں پر ہم نے تو اللہ سے امید لگانے کی وجہ ہے اسے مانگنے کی وجہ ہے سیاسی پارٹیوں سے ان کے قائدوں سے امید لگائے بیٹے ہیں یہاں تک نماز میں خڑے بھی ہوتے ہیں تو بازار میں چلے جاتے ہیں کہاں سے روپی آنا ہے اس کا حساب تو نمازوں میں ہی تو ہوتا ہے ایسا نہیں کہ نماز چھوڑ دینی چاہیے نماز ہی تو اصل کامیابی کی کونجی ہے اسے برابر وقت پر پڑنا چاہیے پر معاشرہ بدل کیوں نہیں رہا کیوں دنیا کی رہبری کرنے والا مسلمان خود اندروں میں بٹکتا جا رہا ہے آخر وقت ہی زندگی جینے کے لیے ہم کتنے سمجھوتے کیے جا رہے ہیں اب گوہ میں فرضی نوکریوں کا جھانسہ دے کر نوجوان غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں کچھ تو جنہیں بھیجا گیا ہے وہ غلط کاموں میں ملوث ہو چکے ہیں مجبوری میں کیسنوں جیسے حرام کاری میں ملوث ہے اور وہاں بھیجنے والے مسلمان ہو تو کیا کہا جائے محلے کی جماعت سے لے کر بڑی بڑی تنظیم ادارے سب اپنے موقوب سے دور ہو رہا ہے سب کو دولت چاہیے پھر کسی بھی قیمت پر ایمان غیرت آخرت سب کا سودا منظور ہے پیسوں کے لیے بیلغام میں کچھ مسلمانوں کو تو غیروں کے قدموں میں صرف اس لئے گرتے ہوئے دیکھاتا کہ اس ریعتی لیڈر سے کچھ حاصل ہو جائے اور انہیں فقر بھی محسوس ہوتا ہے اور ان تمام کو دیکھنے کے بعد کس بات کی شکایت اللہ سے کرے کہ مسلمان ظلم جبر کا شکار ہے کیا ہم اس ظلم کے مستحق نہیں ہیں مسلمان ہی مسلمان کو دھوکہ دے رہا غریب کسان جو غیر مسلم ہے مسلمان معاملات میں ٹھیک ہوگا سمجھ کر اپنی زمین کچھ روپیوں میں بیز دیتا ہے پر سالوں سال زمین کی رقم حاصل کرنے کے لیے اس کے دفتر اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جس کے دفتر کے داخل دروازے پر ہی کلم تیب آگا تو وہ گھرہ لٹکا ہوا رہتا ہے کہاں کہاں تک گرتے رہیں گے اللہ نے آپ کو دولت بھی دی ہے تو اس میں غریبوں کا حق ہے یہ تمہاری کمائی نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ تمہیں جلد واضح میں حرام کمائی کمائی ہے تھوڑا صبر کر لیتے تو یہی کمائی حلال بن کر تمہیں مل جاتی ہے اور اس کے باوجود اس میں گربہ موتاج بیوہ یتیموں کا حق ہے کچھ لوگوں کی بات ہے یہ سب کے لیے نہیں یہ کچھ لوگ ہیں دردس بس بس عمرہ کر کے دبائی ترکی یوروپ گھومنے کے لیے یہ روپیہ تمہیں نہیں آیا ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہمارے لئے مثال کر سکتے ہیں پوری عمر بیتو مقدیس کی آزادی کیلئے گھوڑوں کے پیٹ پر ویٹ کر سلیبیوں سے یہودیوں سے جنگ کرتے رہے اللہ نے ان سے وہ کام لیا جس کے تاریخ گواہ ہے ہم نے تو آخرت کے عوض میں دنیا کا سعودہ کپکہ کر لیا ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوب رحمت اللہ علیہ کے لیے تو مہر بادشاہت پہلے سے تھی ان کے چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی رہا کرتی تھی وہ کبھی مسکراتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ میں کیسے مسکراؤں جوال قدوس یعنی فلسطین بیت المقدیس یہودیوں کے قبضے پہ ہیں محل میں داخل بھی ہوتے تو جنگی مشوروں کے لیے پوری عمر میں نہ تو کبھی ایک حج کیا اور نہیں ایک عمرہ کیا اب اسے کیا کہا جائے جو ہمیشہ اللہ نے بلایا کہتے ہوئے ددس حج عمرہ کی حمایت اور اسے صحیح ٹھہراتے رہتے ہیں میرے نبی نے ایک حج دو عمرہ کیے آج بھی آج کے مسلمانوں کو تیس صرف اپنی ہی پڑھئی اپنے بھائیوں کا حق مارو رشتہ داروں اڑوز پڑوز کا شاید ہی کوئی خیال رکھتا ہو بھلے کچھ لوگ آج کے اس موضوع کو بیان کہتے ہو کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جب بھی سماج معاشرے کی اصلاح پر بولنے کی کوشش کی تو کچھ لوگوں نے کمنٹ کے ذریعے بیان کے بجائے نیوز بتاؤ کہتے ہوئے کمنٹ کیے گئے پر کیا یہ مسلم سماج کی برائیہ حقیقت نہیں ہے جس پر ہم سب کو مل جل کر تبادلے خیال کرنے کی ضرورت ہے نیوز پر تفسر اکثر کرتے ہی ہیں پر اس سماج کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا جس کا ہم حصہ ہے کیونکہ آنے والی نسل کو اس کی قیمت چکانی پڑنے والی ہے دل و ذہن میں ایک سوچ صبح شام گردش نہیں کرتی تب تک اس سماج میں بدلاؤں ممکن نہیں ہے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کی چائی دنیمین کی ٹھوکر سے دریا وہ سہرہ سمٹ کر پہاڑ ان کے حیبت سے رائی غازی یا تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے زوق ہے خدائی اللہ ماہ اقبال کے اشار آج کے نوجوانوں کی رہوری کرتے ہیں ہم قیامت کے بالکل قریب اور اللہ کی رحمت سے بہت دور چلے جا رہے ہیں تجارت کاروبار نوکریان رشتہ داری خاندان بھائی بین ماں باپ یہاں تک کہ اپنے بچوں کو ہی ہم نے تربیت سے دور کیا ہوا ہے سماج کے ہر شعبے میں دھوکہ اگر کوئی مسلمان دے رہا ہے تو وہ بھی کسی کا بھائی بیٹا شوہر ہی تو ہوگا کیا معلوم کہ ہمارے ہی گھر سے اس طرح کا کوئی اور نکلے لہٰذا ضرورت ہے سماج کے اس بگاڑ کو وقت سے پہلے ہی روکے ہم نماز روزہ زکاة حج تمام احکامات پر ہی توجہ ضرور دیتے ہیں اسی محدود دائرے میں اپنی زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں لیکن کسی کا حق مارنے کا موقع ملتا ہے تو اسے چھوڑتے بھی نہیں جبکہ ایمان اور معاملات بندوں کے درمیان کی ڈیلنگ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت کے ذریعہ ہمیں دیئے اور کوئی میاں بھائی کسی کا حق مارتا بھی ہے تو یہ بھی نہیں سوچتا کہ میری وجہ سے پورا مسلم سماج اگر سنجیدگی سے سوچتے ہیں تو اصل موقوف کی طرف پلٹ سکتے ہیں اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ